اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سارے خیلیت سے ہوں گے ایکسرسائز میں نیکسٹ سٹارٹ کر لیتا ہوں ٹو پوائنٹ ون ہے یونٹ نمبر ٹو ٹھیک ہے تو اس میں ایکسرسائز کا جو پہلا کسٹن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ ترمینیٹنگ اور نان ترمینیٹنگ ڈیسیمل نمبر کو کیا کریں ایڈینٹی فائے کریں ٹھیک ہے اس میں آپ دکھا دیں کہ کون سے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ترمینیٹنگ کیا ہوتے ہیں جیسےڈو پوائنٹ فائیف ہےنا یہ ترمینیٹنگ ہے کیوں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں یہ آگے جاتا نہیں ہے یہ کس سے آپ کو مل جاتا ہے فائیف بائیو ٹو ٹھیک ہے نان ترمینیٹنگ کیا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بائیس ٹوانٹی ٹو بائی سیون ہے ٹھیک ہے یہ نان ترمینیٹنگ کیوں ہے اس کو دیکھنے آپ پھاری 22 divided by 7 ٹھیک ہے 7 3 21 1 ٹھیک ہے 0 7 1 7 ٹھیک ہے پھر 3 پھر 0 صحیح ہے 7 4 28 پھر کیا 2 0 7 2 کتنا 14 ٹھیک ہے 6 رہ گیا 0 7 8 ٹھیک ہے کتنا آگیا 56 پھر آگیا 4 0 7 5 ٹھیک ہے نا 35 پھر 5 رہ گیا پھر 0 رہ گیا ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہونی تو اس کو ہم ایسے لکھیں کہ 3.14 285 ٹھیک ہے نا پھر یہ ڈیس 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 اس کا مطلب ہے کہ یہ continue ہوگا یہ ختم نہیں ہو رہا ختم نہیں ہو رہا تو اس کو کیا کہیں گے non ٹرمینیٹنگ یہ آپ کے پاس ٹرمینیٹنگ ہوا اور یہ آپ کے پاس کیا ہوا ہے non ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے اب بات یہ کریں گے کہ جو ٹرمینیٹنگ ہے اور non ٹرمینیٹنگ ہے ٹرمینیٹنگ تو سمجھا گئی اب جو نون ٹرمینیٹنگ ہے اس میں بھی ایک دو باتیں وہ کیا ہے جیس کبھی یہ ہوتا ہے ٹرمینیٹنگ ٹرمینیٹنگ جب یہ آگے جائے گا تو آپ لیک��یں گے ٹرمینیٹنگ ٹرمینیٹنگ اور ایسے جائیں گے اس کی بجائے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں 3.3 ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ لگا دیں بار یا ایسے لکھیں کہ 3.3 اور اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے 10 by 3 اور یہ بھی ہو جائے گا 10 by 3 لیکن یہ ہوگا سارا کیا non-terminating ٹھیک ہے امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب میں question 1 کی بات کرتا ہوں تو اس کا solution اسی کی پر کر لگتا ہوں جو terminating ہے اس کے لیے T non-terminating ہے NT تو یہ کیا ہوگا NT دوسرا ہوگا NT کیونکہ یہ ختم نہیں ہونا اس بار کا مطبع ہے کہ یہ unlimited repeat ہوگا یہ دیکھیں یہ ختم ہوگا اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے بعد میں کوئی dots نہیں ہیں تو یہ ہے terminating یہ ہے non-terminating یہ ہے non-terminating ٹھیک ہے اور یہ ہے یہ کیا ہے terminating ٹھیک ہے یہ کیا ہے terminating ٹھیک ہے یہ کیا ہے non-terminating یہ نون ترمینیٹن یہ کیا ترمینیٹن یہ ترمینیٹن یہ ترمینیٹن ٹھیک ہے اور یہ نون ترمینیٹن question 1 آپ کا complete ہو آتھ ٹھیک ہے اب اس میں ہے recurring and non recurring ٹھیک ہے recurring کیا ہوتا ہے اور non recurring کیا ہوتا ہے question 2 کیا کہتا ہے recurring and non recurring ٹھیک ہے recurring means repeating 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 کے سنس میں میں بتاتا ہوں 0.3333 اس میں کیا repeat ہو رہا ہے اور 0.3 یہ تو اس میں کیا repeat ہو رہا ہے 3 repeat ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ 3 recurring ہو رہا ہے ٹھیک ہے non recurring کیا ہوتا ہے for example 2.4132 so this is non recurring because کوئی چیز repeat نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب question number 2 کا آپ دیکھ لیں اس میں number first ہے اس کو اب کیا کہیں گے یہ recurring ہے یا non recurring ہے number 2 کا first text یہ 5 6 1 3 4 5 تو یہ repeat نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا اس کو آپ کہیں گے non recurring ٹھیک ہے دوسرا دیکھ لیں دوسرے کو آپ کیا کہیں گے یہ non recurring ہے یا recurring ہے یہ بھی non recurring ہے ٹھیک ہے کیونکہ repeat نہیں ہو رہا یہ دیکھیں 1 2 3 1 2 3 repeat ہو رہا ہے تو یہ آپ کہیں گے recurring ٹھیک ہے spelling اس کی یہ ہے یہ recurring ہے اور یہ non recurring ہے ٹھیک ہے تو kindly یہاں سے آپ اس کو سمجھ لیں گے پھر then next والا دیکھ لیں یہ آپ کے پاس non recurring ٹھیک ہے e والا دیکھ لیں یہ تو صاف سی بات ہے non کیا ہو رہا ہے non یا 99 یہ repeat ہو رہا ہے یہ ہے non recurring f والا f والا کیا ہے non recurring ٹھیک ہے نا یہ تو understood ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا ہے non recurring why because اب دیکھیں 0.78 ٹھیک ہے نا یہ recurring نہیں ہے h h کو دیکھیں 1 4 5 4 ٹھیک ہے یہ دیکھیں 5 4 5 4 یہ 5 4 5 4 ٹھیک ہے تو یہ repeat ہو رہا ہے تو میں اس کو کہوں گا recurring h کو کیا کہوں گا recurring ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس question number 2 بھی complete ہو گیا question number 3 convert the following to decimals and identify which type of decimal it is ٹھیک ہے تو question number 1 question number جو ہے کونسا question number 3 question number 3 کا ہم part number 1 دیکھیں گے یہ دیکھیں question number 3 part 8 ٹھیک ہے کیا ہے 2 by 3 اس کو convert کرنا ہے to decimals کیا کرنا ہے ہم نے convert کرنا ہے decimals میں اس کو اور پھر کرنا ہے اس کا کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کا ہم نے بتانا ہے کہ یہ کونسی type ہے ٹھیک ہے یہ which type and convert the following to decimals دیکھتے ہیں 2 by 3 ہے تو اس کو میں solve کر دیتا ہوں اس کو ہم نے کس میں convert کر دینا ہے اس کو ہم نے convert کر دینا ہے decimals میں تو decimals کا سمپل طریقہ ہے سمپل بلکل سمپل طریقہ ہے وہ کیا ہے اس کو divide کریں ٹھیک ہے نا اس کو divide کریں solution 2 divided 3 ٹھیک ہے اوپر والا numerator اندر ہوتا ہے denominator باہر ہوتا ہے سو ادھر آپ نے point لگانا ہے کیونکہ 2 چھوٹا ہے ادھر یہ 20 ہو جائے گا ٹھیک ہے so 3 6 18 ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر 2 رہ جائے گا 0 رہ جائے گا سو پھر کیا ہو جائے گا 6 18 ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ دیکھ لیں 2 0 اور پھر کیا ہو جائے گا 6 تو ایسے میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں تو میں کیا کہوں گا میں کہوں گا کہ 2 by 3 is 0.6 یہ اور اس کے اوپر یہ لگا لوں گا کیونکہ یہ repeat ہو رہا ہے تو میں کہوں گا it is recurring کیا ہے یہ recurring decimal number ٹھیک ہے یہ decimal number کونسا ہے recurring ہے ٹھیک ہے b کو دیکھتے ہیں b ہمارے پاس کیا ہے 15 by 4 ہے نا تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کونسا ہے solution 15 divide 4 ٹھیک ہے 4 3 12 3 رہ گیا ایدھر پوائنٹ رہ گیا یہ ایدھر ہم نے پوائنٹ لگا لیا ایدھر 0 سو 4 7 20 8 کیا رہ گیا 2 ٹھیک ہے پھر میں 0 لگا رہتا ہوں 4 5 کتنا رہ گیا کتنا ہو گیا 20 سو اس کو میں یہ کہوں گا کی 15 by 4 4 this equals to 3.75 ٹھیک ہے which is کیا which is non-recurring ایسے ہی ہے نا اب اس کو ذرا دیکھ لیں non recurring recurring or recurring decimal ٹھیک ہے decimal number or it is terminating 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 decimal number ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یا پھر اگر ایسے لکھا تو یا یہ دونوں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کونسا c c کیا کہتا ہے one by seven ٹھیک ہے نا تو one by seven کو کر لیتے ہیں اس کو solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈوان ڈیوائیڈ seven point ادھر آ جائے گا اور یہ zero آ جائے گا seven one seven آ جائے گا three آ جائے گا zero آ جائے گا seven twenty eight ہو جائے گا two رہ جائے گا zero رہ جائے گا seven two کیا رہ جائے گا ایسا ہی ہے نا تو اسی کو آگے ہم کرتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا سکس دی ہو جائے گا seven eight ٹھیک ہے نا فیفٹی سکس ہو جائے گا فور رہ جائے گا ایسے ہی ہے نا تو زیروہ جائے گا سیون فائف ترٹی کیا جائے گا ترٹی فائف آ جائے گا پھر فائف آ جائے گا زیروہ جائے گا اینڈ ستو آن ایسے ہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ون بائی سیون ایکوال ٹھو زیرو پائنٹ ون فور ٹو ایٹ فائف ڈاٹ 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 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہو گیا نون ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے نا ٹرمینیٹنگ دیسیمل نمبر کیا خیال ہے ایسا ہونے چاہیے نا اچھا پھر میں آ جاتا ہوں سی کے بعد ڈ ٹھیک ہے نا سی ڈی ہے تو ڈ کیا کہتا ہے 11 بائی ایٹ اس کو بھی سول کر کے دیکھتے ہیں تو سلیشن ٹھیک ہے 11 ڈیوائیڈ ایٹ ایدھر پوائنٹ پوائنٹ نہیں پوائنٹ کیوں آئے گا اچھا ایدھر پوائنٹ رہ جائے گا ایدھر پوائنٹ رہ جائے گا ایدھر زیرو رہ جائے گا ٹھیک ہے سو ایٹھ 3 20 4 6 رہ گیا 0 رہ گیا 8 7 56 ہو گیا 4 ہو گیا 0 ہو گیا یہ ہو گیا 5 اور یہ ہو گیا 4 ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ 11 by 8 is equal to 1.375 it is a terminating ٹھیک ہے نا terminating بیسی بیسی آئی ایم ایل نمبر ٹھیک ہے بس میں لکھتی ہوئی شاید کوئی مسٹیک ہو لیکن میں نے آپ کو اس پیلنگ اس کی بتا دیئے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ڈی کے بعد کیا آئے گا ای آئے گا تو ای کیا کہتا ہے ای کہتا ہے ٹھونٹی ڈوائی بھائی ٹھونٹی ون یہ ہی ہے تو چلو اس کو بھی کر لیتا ہی سلوشن سلوشن ٹھونٹی ڈوائیڈ ٹھونٹی ون ادھر پوائنٹ آئے گا زیرو کیونکہ چھوٹا ہے تو ٹھونٹی یہ آجائے گا کیا ٹھونٹی آجائے گا ٹھیک ہے ٹھونٹی ون مٹیپلای بھائیڈ نائن ٹھونٹی نائن ٹھونٹی نائن ٹھیک ہے یہ تو کتنے پہ کیا نائن پہ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوجائے گا ون ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ون ہو جائے گا باقیết 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے 1 1 0 ٹھیک ہے نا تو ٹھونٹی کو اگر میں فائف کے ساتھ ٹوانٹی ون کو میں 5 کے ساتھ مٹیپلائے کروں 5, 5 to 10 ٹھیک ہے 1, 0, 5 تو یہ کتنا آ جائے گا 5 آ جائے گا اور ادھر کیا میں نے کیا 5 کے ساتھ مٹیپلائے کیا تو اس کو 0 کروں گا 21, 2, 48, 42 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور ادھر کیا رہ جائے گا 8 رہ جائے گا ایسی ہے نا ٹھیک ہے تو پھر کیا کروں گا اس کو 0 کر لوں گا 80 ہو جائے گا 21 کو میں 3 سے ضرب دوں گا 63 آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو ادھر کیا رہ گیا 17 رہ گیا اس کے ساتھ 0 لگاؤں گا ٹھیک ہے 1, 0 میں لگا سکتا ہوں 2, 3 لگانا ہوا تو پھر میں کیا کروں گا اوپر بھی 0 لگاؤں گا ٹھیک ہے تو اب میں 21 کو مٹیپلائے کر دیتا ہوں کس کے ساتھ مٹیپلائے کروں 8 کے ساتھ چلو 8 8, 2, 6 1, 6, 8 ٹھیک ہے 1, 6, 8 پھر کیا آگیا 2, 0 دیکھیں پھر یہ چیز ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں بھی میں نے اسکول صرف دیئے 8 سے تو یہ ایسے چلتا رہ گا ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے آپ کیا یہ کہیں گے کہ 20 by 21 this equals to what 0.95 ٹھیک ہے 238 پھر پوائنٹ ایسے آپ کہیں گے it is non-terminating ٹھیک ہے decimal number لے ہو گیا سو یہ non-terminating decimal کیا ہے number ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد کیا ہے f ہے تو f کہتا ہے کہ 13 by 8 کو دیکھ لیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں solution 13 divide 8 so 8 1 8 5 ٹھیک ہے نا ادھر پوائنٹ لگا لگتے ہیں ادھر 0 لگا لگتے ہیں so 648 ہو جائے گا 2 ہو جائے گا 0 8 2 کیا ہو جائے گا 16 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ادھر کیا ہو رہا جائے گا 4 0 8 5 کتنا ہو جائے گا 40 ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے 13 by 8 13 by 8 میں نے 11 لکھا بولا 13 تو 13 by 8 this equals to 1.625 یہ ہی ہوگا نا 1 point کیا 1.625 یہ ہی ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے اس کا اس کا نام کیا رکھیں گے terminating ہوگا نا تو یہ ہوگا terminating decimal ٹھیک ہے decimal number تو اس وجہ سی ہوا کہ اس میں point ہے terminating اس وجہ سی ہوا کہ اس کے بعد یہ آگے نہیں جاتا unlimited نہیں ہے بس ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 4 by 7 جی کیا کہتا ہے 4 divided 7 ٹھیک ہے تو اس کو بھی کل لیتے ہیں solution ہوا جائے گا 4 divided 7 4 divided by 7 سو پوائنٹ آ جائے گا ادھر 0 ادھر 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا 5 35 ہو جائے گا ادھر کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا 7 49 ہو گیا 1 ہو گیا 0 ہو گیا 7 1 7 ہو گیا 3 0 ٹھیک ہے 7 4 28 2 پھر 0 اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز آگی ہی بڑھ لی ہے اس نے stop نہیں ہونا ٹھیک ہے اب اگر اس نے stop نہیں ہونا تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ 4 ڈیوائیڈ بے 7 this equal to 0.57 1 4 orbit ڈاٹس ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا چاہت non terminating ٹھیک ہے non terminating decimal number یہ ہو گا کہ نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہو گیا non terminating decimal number تو جناب یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد ہم آتے ہیں last one last one 23 by 15 یہ ہے h 23 divide 15 ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لگتے ہیں solution 23 divide 15 so 15 1 15 8 رہ گیا ٹھیک ہے ادھر point آپ نے رکھا ادھر 0 ہو گیا ٹھیک ہے نا so 15 کو multiply کریں کتنا ہو جائے گا 15 کو اگر 3 سے multiply کروں گا 15 کو 5 سے multiply کروں ٹھیک ہے یہ تو یہ ہو جائے گا 75 کتنا رہ گیا 5 رہ گیا ٹھیک ہے نا 5 رہ گیا تو اس کے ساتھ 0 ہو جائے 3 45 ہو گیا یہ دیکھیں پھر 5 پھر 3 کیسا multiply کروں گا تو 45 ہو جائے ٹھیک ہے پھر دیکھیں 5 تو یہ چیز یہ جو 3 ہے نا یہ بار بار کیا ہوگا repeat ہوگا ٹھیک ہے نا یہ چلتا رہ گا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ 23 divide by 15 یہ ہمارے پاس برابر ہے 1.5 3 اور 3 کے پر میں یہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ کیا لکھا میں یہ میں یہ کہوں گا کہ non terminating ٹھیک ہے and recurring ٹھیک ہے نا decimal number ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس یہ question number جو تھا 3 والا یہ پورے پورا end ہو گیا ہے امید ہے یہ تک آپ کو بالکل سمجھ آگئی ہوگی یہ question طریق ہے ٹھیک ہے تو اب میں جاؤں گا next question number 4 کی طرف ٹھیک ہے question number 4 پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ question number 4 کیا کہتا ہے تو question number 4 آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں write the following in short form ٹھیک ہے آپ دیئے گئے ہیں questions ان کو آپ نے لکھنا ہے کس form میں short form میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو short form میں لکھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو question ہے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ recurring non recurring گے کیا ہے دیکھ رہیں اے آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے 0.35 پھر 35 اور 35 ٹھیک ہے اس کو اگر آپ short form میں لکھتے ہیں تو کیا لکھیں ٹھیک ہے یہ ایک point ہے جس کو آپ ایک دفعہ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ 0.35 35 35 اس کو جواب لکھیں گے تو آپ لکھیں گے 0.35 اور اس کی پر یہ لکھیں گے اس 35 کیا ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بی میں کیا ہے 0.127272727 ٹھیک ہے اس میں اگر آپ غور کریں 1227 یہ کیا اس کا نام ہے اس میں آپ دیکھیں کچھ اس میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہے 27 یہ دیکھیں 27272727 ٹھیک ہے اس کا مدب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو سولو کرتے ہیں تو آپ کو لکھ نہ ہوگا 0.127272727 یہ برابر ہو جائے گا 0.127 ٹھیک ہے 0.127 لیکن یہاں پہ صرف 27 کے اوپر بار ہوگا 1 کے اوپر نہیں ہوگا کیونکہ 1 تو ریپیٹ نہیں ہو رہا نا 1 تو جس 1 ٹائم ہے باقی 27 ریپیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آجاتے ہیں c کی طرف c کی کہتا ہے c ہے 7 پوائنٹ پھر سارے کیا ہے یہ 4444 ٹھیک ہے 5 دفعہ 4 ہے اس کو solution کرتے ہیں اس کا تو solution اس کا کرتے ہیں وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس وہ آپ کے پاس ہو جائے گا 7 پوائنٹ 4444 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس تقریبا برابر جائے گا 7 پوائنٹ 4 4 اس کے اوپر یہ یا آپ یہ کہیں کہ 7 پوائنٹ 4 ہے کیونکہ 4 بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کا کیا سلیشن ہو گیا ٹھیک ہے تو اب جاتے ہیں نیکسٹ ایک اور ہے question ہمارے پاس c کے بعد کیا ہے d d دیکھ رہیں d میں ہے 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 solution ٹھیک ہے solution کیا کہتا solution کہتا ہے 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 یہ برابر جائے برابر ریپیٹ ہو رہے تو اس کے اوپر ہم نے کیا کر دی رہا ہے برابر لگا دی دی کے بعد یہ ہے 0.666666666 تو اس کو اگر solution اس کا بتا دیں تو یہ ہوگا 0.2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ اس کو اب لیکن 0.6 اور اس کے اوپر یہ لگا دیں ٹھیک ہو گیا تو 6 6 بھی لگا سکتے ہیں لیکن 6 چونکہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہم نے 6 کا ہی صحیح ہے ہمارے لئے ہے 3.4646 6 پھر 4 6 اور پھر 4 6 ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں solve کروں گا short form اس کا کیا ہوگا 3.4646 4 6 6 یہ برابر F کے بعد F کے بعد ہم نے چلانا ہے G ٹھیک ہے G کیا کہتا ہے 12.12345 ٹھیک ہے solution تو 5 دفعہ 3 ہے یہاں پہ 12.12345 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا 12.3 اور اس کے اوپر کیا آ جائے گا 12 آ جائے گا ٹھیک ہے اب last ہمارے پاس H H کیا کہتا ہے 9.12345 6 6 دفعہ 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں solve کروں گا اس کی solution ہو اس کا solution ہو گا 3 3 3 3 3 3 یہ برابر جگہ 9.3 ٹھیک ہے اور اس کے پر کیا آ جائے گا 12 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جناب ہو گئے question 4 4 questions ہو گئے اب ہم آ جاتے ہیں question number 5 ٹھیک ہے 5 کیا کہتا ہے 5 identify the rational numbers which are not in standard form ٹھیک ہے and give the reason then convert them into standard form ٹھیک ہے پہلی بات کیا ہے identify the rational numbers which are not in standard form پھر کیا ہے given reasons convert them into standard form یہ 3 باتیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونی چاہی میں کرتا ہوں اس کا question number کیا ہے 5 تو اس میں ہے a a کیا کہتا ہے minus 12 by 16 یہ ہی ہے تو اس کا آپ سے کہا جا رہے ہے کہ اب بتائیں کیا سین ہے تو میں اس کو solution کرتا ہوں ٹھیک ہے 12 by 6 not in standard form کس form میں نہیں ہے standard form اچھا جی standard form میں نہیں ہے تو اس کا مذہب ہے standard form because because اس نے reason کہا تھا نا تو because it is not simplified ٹھیک ہے اس کو مزید simple نہیں کیا کیا ہے تو اس کو standard form میں لے کے آنا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ minus 12 by 16 in standard form ٹھیک ہے standard form یہ کیا ہوگا minus 12 by 16 کو اگر آپ 12 ہے تو 4 multiply by 3 4 so minus 3 by 4 ہو جائے گا done ہو گیا یہ minus 3 by 4 یہ آپ کے پاس standard form ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے b b کیا کہتا 41 divided by minus 61 اس کو اگر ہم solve کریں تو یہ standard form میں نہیں ہے ٹھیک ہے na standard form میں نہیں ہے one multiply by minus one یعنی minus one سے multiply بھی کیا اور divide بھی کیا ٹھیک ہو گیا نا تو یہ آپ یہ کہیں کہ دونوں کو divide کیا ٹھیک ہے نا تو فرق نہیں پڑتا یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اوپر آپ کے پاس ہو جائے گا minus one نیچے minus minus plus اور یہ 61 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اوپر minus one نہیں ہے basically وہ minus 14 ہے ٹھیک ہے نا minus 14 آپ کیا کہیں گے اس کو minus 40 one ٹھیک ہے نا یہ والا اچھا جی اور یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس standard form ٹھیک ہے یہ کونسا form ہوا standard form اب آپ آ جاتے ہیں c پہ ٹھیک ہے c کیا ہے minus 2 1 2 ایسا ہی ہے نا یہ اگر آپ دیکھ لیں solution تو یہ standard form میں ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا آہ تو آپ کہیں گے کہ it is in simplest form form so it is in standard form ٹھیک ہے standard form done ہو گیا اچھا جی پھر اس کے بعد والے پہ آتے ہیں c کے بعد کیا ہے d 3 by 4 یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل standard form میں ہے ٹھیک ہے نا so solution آپ کیا کہیں گے 3 by 4 it is ٹھیک ہے نا is in standard form standard form as it is in simplest form ٹھیک ہے اب میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا d کے بعد ہے e ٹھیک ہے 5 divided by کیا 15 تو یہ simplest form میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی وجہ آپ کو already پتا ہے کیونکہ 5 divided by 15 جو ہے یہ further ہو سکتا ہے ٹھیک ہے is not in simplest form ٹھیک ہے یہ simplest form میں کیا ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ simplest form میں نہیں ہے تو simplest form میں نہیں ہے so it is not in standard form not in standard form ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے standard form میں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو کیسے 5 divided by 15 is equal to 5 multiply by 1 divided by 3 multiply by 5 5 5 cancel ہوگے 1 divided by 3 اور اس قوم کیا کہیں گے کہ یہ simplest form ہے so یہ کیا ہو گیا standard form done اچھا جی e کے بعد کیا ہے ہمارے پاس f ہے تو f ہمارے پاس 17 by 4 اگر اس کو میں solve کرنا چاہوں تو دیکھتا ہوں اس کا کیا ہے 17 by 4 کو اگر بندہ دیکھ لے تو یہ simplest form میں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کیا کہیں already ٹھیک ہے نا in simplest form simplest form so it is in standard form ٹھیک ہے یہ done ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد f کے بعد کیا ہے f کے بعد f کے بعد ہے g ٹھیک ہے 44 divide by minus 88 اس کو دیکھ کی آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ standard form میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا so کیا ہے یہ standard form میں نہیں ہے 44 divide minus 88 is not in simplest form ٹھیک ہے simplest form so it is not in standard form ٹھیک ہے یہ standard form میں کیا ہے پھر نہیں ہے اگر یہ standard form میں نہیں ہے تو 44 divide by minus 88 یہ برابر ہو جائے 44 اچھا یہ ہم پہ ایک چیز ہے کہ 44 کو میں اگر اس کے وہ بناتا ہوں فیکٹرز بناتا ہوں تو 44 کے فیکٹرز میرے پاس کیا ہوں گے 22 ٹھیک ہے پھر 21 تو میرے پاس ہوں گے کو دیکھتے ہیں 24 ٹھیک ہے پھر 22 پھر کیا 11 سو میں کہوں گا 2 multiply 2 multiply 2 پھر multiply 11 یہ ہو گیا اس کا denominator اور minus جو ہے وہ already اپنی جگہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں 2 2 اور یہ یہ cancel تو اوپر ہوگئے 1 divide بن نیچے ہوگئے minus ٹھیک ہے نا 2 یہاں تک تو ہم آگئے ٹھیک ہے نا تو اب کہتے ہیں کہ since ٹھیک ہے denominator must be positive ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا اس کو positive لے کے آنا ہے صحیح ہے نا تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس جو question ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ کے پاس 1 by minus 2 so یہ برابرا 1 multiply by minus 1 divide by minus 2 multiply by minus 1 so اوپر رہ گیا minus 1 نیچے ہو گیا plus 2 so یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ آپ کے پاس standard form ہو گیا done ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے جاتے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس جناب minus 75 h minus 75 divide 130 35 تو اس کو اگر میں solve کروں تو کیا ہوگا minus 75 divide 135 ٹھیک ہے نا اس کو دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے is not in simplest form ٹھیک ہے simplest form میں تو نہیں ہے نا so it is not in کیا چیز standard form ٹھیک ہے اچھا اگر یہ standard form میں نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے minus 75 divide by 135 ٹھیک ہے اس کا ہم کیا کریں گے اس کو ہم standard form میں لے کے آنگے ٹھیک ہے نا تو اب یہ کہیں 75 5 ٹھیک ہے 5 1 5 5 5 پھر 3 3 5 ٹھیک ہے تو اب لے گیں 5 multiply by 5 multiply by 3 اور کیا کریں گے اس کو minus کے ساتھ کریں ٹھیک ہے نیچے 135 135 کو 5 کے ساتھ کریں گے تو 10 ہو گیا 5 7 پھر 3 9 ٹھیک ہے پھر 3 3 تو یہ 5 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 تو یہ آپ کے پاس ہو گیا ٹھیک ہے 3 3 5 5 یہ cancel آپ میں تو آپ کے پاس جو جواب آنا ہے وہ کیا آنا ہے minus 5 divide by 339 ٹھیک ہو گیا تو یہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس standard form میں آگیا ٹھیک ہے اچھا مل ٹھیک ہے اور not without dividing then verify your answer by division تو میں اس کو کرتا ہوں 7 divided by 9 ٹھیک ہے نا تو اچھا اب آپ پتا کیسے چلے گا یہ جو ہے terminating ہے یا non terminating ہے ٹھیک ہے نا terminating terminating کے لئے شرط کیا ہونی چاہیے for terminating ٹھیک ہے denominator جو آپ کے پاس ہے denominator یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کیا 2 5 اور 2 and 5 یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کا کیا مطب ہے اس کا مطب میں بتا دیتا ہوں تو آپ کہیں گے 7 by 9 ٹھیک ہے نا is not terminating کیا terminating وجہ آپ کو بتا ہے کیا کہ وجہ یہ ہے کہ جو 9 ہے اس کی جگہ یا 2 ہوتا یا 5 ہوتا یا 10 ہوتا 2 5 دونوں ہوتے ٹھیک ہے تو بھی بات حال ہو جاتی تو آپ کہیں گے is not کیا non terminating decimal number done ہو گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں صحیح ہے نا چیک چیک یا کیا چیز ویریفیکیشن ٹھیک ہے ویریفیکیشن 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 وی ڈیویشن ٹھیک ہے تو 7 ڈیویڈ 9 ادھر کیا ہو جائے گا 0 پائنٹ یہ ہو جائے گا 70 صحیح ہے 7 63 ٹھیک ہے پھر کیا ہو جائے گا 70 پھر 7 پھر 63 اور یہ کیا ہو جائے گا ایسے ہی یہ جاتا رہے گا ٹھیک ہے ایسے جاتا رہے گا تو ادھر بھی جاتا رہے گا تو آپ نے کیا کہا 7 9 is equal to 0 7 7 7 7 اور ایسے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا نون ترمینیٹنگ بی کی بات ہے 8 by 13 تو solution یہ کیا ہے یہ بھی non ترمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے 8 by 13 is non terminating non terminating چا decimal number ٹھیک ہے number clear ہے کیوں کیونکہ جو dino منٹر ہے اس میں 2 5 یا 2 5 دونوں موجود نہیں ہیں تو اس کو کیا کریں گے آپ اس کو اپنے ظاہر ہے پروف کرنا ہے تو verification ٹھیک ہے verification division پہ کرنا ہے تو divide کر لیں ٹھیک ہے zero point کیونکہ یہ 13 8 13 سے کم ہے اس لئے صحیح ہے نا تو 13 کو کیسے دیں گے ٹھیک ہے نا یہ کتنا ہو گیا 78 کتنا رہ گیا 2 zero ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا 1 اور یہ کیا ہو گیا 13 ٹھیک ہے نا یہ کتنا رہ گیا 7 رہ گیا اور پھر آپ کیا کریں گے ادھر 13 کو کس چیز سے multiply کریں تو یہ 13 کو اب ہم 5 سے طرف دیں ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ 70 ہے ٹھیک ہے ایسے ہی تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ چلتا ہی رہے گا اگر یہ چلتا رہے گا تو پھر میں کیا کہوں یہ میرے پاس ہے اس طرح ٹھیک ہے اور یہ چلتا رہے گا اب میں کہوں گا کہ اس کا جواب ہے 0.615 اور یہ ٹھیک ہے میں کہوں گا non terminating یہ non terminating ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ non terminating یہ ثابت بھی ہوگیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ بے شک ادھر بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ non terminating ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بے شک یہ لکھ سکتے اور نہ لکھ نہ چاہیں تو وہ understood ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اوپر یہ لکھا ہے لکھ لیں بہتر ہے c c کیا کہتا ہے 7 divide by minus 6 یہ ہی ہے 7 divide by minus 6 تو اگر یہ minus 6 ہے تو کیا کہیں گے یہ ٹھیک ہے تو اس کا کیا لکھیں گے 7 divide by minus 6 this is equal to minus اب minus اوپر ہونی چھو فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے یہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کیا ہے 2 یا 5 کے علاوہ یہاں پہ 3 ہے تو 3 ہے تو ہم کہیں گے کیا ہے it is non terminating ٹھیک ہے کچیز decimal number ٹھیک ہے یہ non terminating decimal number ہے وہ آپ کو پتا چل گیا کہ کیوں ٹھیک ہے نا اب اس کی verification ہے ٹھیک ہے verification verification کہتا ہے 7 divide by is equal 1.166 اور یہ ایسے جاتا لے گا لیکن minus چونکہ ہے تو وہ ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس answer ہو گیا اور آپ اس answer کو کیا کہیں گے اس کو کہیں non terminating ٹھیک ہے non terminating next کی بات کرتے ہیں c بات بات کیا ہے دی تو دی ہے 10 by 11 ٹھیک ہے 10 divide 11 تو اس کو اگر solution کروں اس کا solution کیا کہتا 10 divide 11 ٹھیک ہے is non terminating وجہ آپ پتہ ہے کہ یا تو terminating ٹھیک ہے کیوں decimal number اس کی وجہ آپ پتہ ہے کہ نیچے دو ہو صرف یا پانچ ہو صرف یا دو اور پانچ دونوں ہوں لیکن صرف یہ ہی دونوں تب یا terminating ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ terminating نہیں ہے اگر نہیں ہے تو چلو اس کو try کرتے ہیں کیسے میں لکھ دیتا ہوں کہ verification ٹھیک ہے تو 10 divide کیا 11 تو 0 پوائنٹ ٹھیک ہے نا کتنا ہو گیا 100 ہو گیا تو 9 99 ٹھیک ہے 1 رہ گیا پھر 0 ہو گیا ٹھیک ہے نا پھر 0 2 0 آگئے تو 1 0 اوپر چڑھ گیا ٹھیک ہے پھر کیا چیز ہے 9 پھر کیا ہو جائے گا 99 ایسا ہی ہے تو پھر کیا ہو جائے 1 آ جائے گا پھر آپ کو پتہ ہی ہے آگے کیا ہوگا پھر اس آگے ہوگا پھر 0 ٹھیک ہے پھر اگلا 0 لائیں 0 پھر 9 سے ملٹیپلائی کریں 99 پھر 1 پھر مدبہ یہ سارا کیسہ ایسا ہی جاری رہ گا تو آپ کہیں گے 10 بھائی کیا ہے 11 ہے یہ آپ کے پاس برابر ہے 0.90909 0.9 ٹھیک ہے اور یہ جاری ہے تو آپ یہ پھر لیکھیں کہ non terminating ٹھیک ہے terminating یہ سمجھ آگئی ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اس کے بعد d کے بعد e ہے d کے بعد کیا ہے e تو e ہمارے پاس ہے minus 3 by 12 یہ اگر اس کو میں solve کروں تو یہ کیا کہے گا یہ کہے گا کہ minus 3 by 12 یہ ہمارے پاس برابر ہے minus 3 divide by 2 2 2 4 4 4 multiply by 3 12 ٹھیک ہے تو یہ آپ اس میں cancel ہے minus 1 divide by 4 ایسے آ جائے گا تو آپ یہ کہیں گے یہ جو ہے ہمارے پاس یہ برابر ہے minus 1 by 2 into 2 ٹھیک ہے نا تو آپ کہیں گے کہ as the denominator denominator as only 2 so it is it is کیا terminating decimals ٹھیک ہے نا decimal number done ہو گیا terminating decimal number ٹھیک ہے نا اچھا جی اس کو verify کرتے ہیں verify کریں گے تو کیا ہوگا minus 3 by 12 یہ آپ کے پاس 6 آ گیا ٹھیک ہے اور یہ 0 12 5 سے ضرب دیں گے تو کیا ہو جائے 16 تو آپ کیا کہیں minus 3 by 12 is equal to 0.25 چونکہ minus ہے تو minus لے ٹھیک ہے نا سو آب آب کیا کہیں گے terminating ٹھیک ہے نا سو یہ کیا ہو گیا terminating ٹھیک ہے نا اچھا جی e کے بعد کیا ہے f f کیا کہتا ہے 7 divide by 5 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی ہے as in denominator we have 5 only صحیح ہے so it is terminating صحیح ہے terminating decimal number ٹھیک ہے تو اس کی verification کر لیں verification کیا ہوگی 7 divide 5 تو یہ پہ کیا ہے 5 کو 1 سے multiply کریں 2 رہ گیا ادھر point رگ آ لیا 4 کتنا ہو گیا 20 ٹھیک ہے یہ 5 تو اس کا مطب کیا ہے 7 divide by 5 is equal to 1 by 1 point 4 تو اس کو کیا کہیں گے terminating ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب f کے بعد کیا ہوگا g ٹھیک ہے نا تو f کے بعد اگر ہم g کو ذرا دیکھ لیں یہ 13 by 10 ٹھیک ہے نا تو اس کو اگر میں solve کر دوں solution کیا کہے گا 13 by 10 جو ہے وہ برابر ہے 13 divide by 2 multiply by 5 ٹھیک ہے تو کہیں گے کہ as we have 2 and 5 in denominator so 13 by 10 is terminating ٹھیک ہے ریسیمن نمبر ٹھیک ہو گیا نا اب اس پہ بات کرتے ہیں کیسے ویریفیکیشن ٹھیک ہے ویریفیکیشن کیسے کریں گے 13 by 10 تو 10 1 10 3 0 ٹھیک ہے نا تو 3 کتنا ہو گیا 13 ختم تو آپ کیا کہیں گے 13 by 10 is equal to 1.3 which is terminating ٹھیک ہو گیا نا تو یہ آپ کا terminating ہو گیا ٹھیک ہے تو G کے بعد کیا ہے H H H ہمیں کہتا ہے 25 divide by 15 تو 25 by 15 کو solve کرتے ٹھیک ہے 25 by 15 is equal to آپ کیا کہیں گے اس کو آپ کہیں گے 5 multiply by 5 آپ کہیں گے 3 multiply by 5 یہ cancel 5 by 3 so as ٹھیک ہے na as we have 3 in denominator men 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 so so 25 by 15 is non terminating non termi ne ting termi ٹھیک ہے کیا decimal ٹھیک ہے non terminating کیسے دیکھنا verification ٹھیک ہے 25 ڈیوائیڈ بے 15 ٹھیک ہے تو 1 15 10 رہ گیا ٹھیک ہے پھر میں اس کو کیا کرتا ہوں اگر point لگا دیتا ہوں ادھر 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا so 6 90 پھر 10 رہ جائے گا ٹھیک ہے نا پھر 0 لگا رہ گا تو 6 کیا ہو جائے گا 90 پھر ہو جائے گا پھر 10 پھر 0 لگا رہ گا پھر 6 پھر 90 لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ 10 اور یہ پروسس چلتا رہے گا سو میں کہوں گا کہ 25 by 15 this is equal 1.666 یہ ٹھیک ہے نا سو میں کہوں گا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے non terminating یہ سمجھ آگی تو یہ ہمارے پاس non terminating ہے ٹھیک ہے سو exercise آپ کا finish ہو گیا ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ next میں کوئی اور topic کروں گا کوئی اور exercise کروں گا تو اگر کسی کا کوئی بھی question ہے تو kindly وہ پوچھ سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ exercise دیکھ لیں exercise کا جو بالکل last تھا وہ یہ ہے ٹھیک ہے نا 25 by water 15 ٹھیک ہے یہ والا تو کسی کا کوئی question ہے آپ پوچھ سکتے باقی exercise آپ کا the end ہے ٹھیک ہے next topic کے ساتھ کوئی ٹھیک ہے